ہم آج ساتھ بات کرنے کے لئے ہیں رہنید سنگھ بٹو صاحب بٹو صاحب کانگریس کے آپ کور کمیٹی کے ممبر مانے جاتے تھے راحل گاندھی کے کور ٹیم کے ممبر مانے جاتے تھے اچانک آپ نے پالا بدل لیا ہے کچھ خاص ہو جا پالا کوئی نہیں بدلا پنجاب کے لئے آپ کو جیسے میں بتا رہا تھا بھئی جب ہمیں تو لوگوں نے بہت بار موقع دیا پر لوگوں کو بھی کبھی موقع دینا ہے نا تو وہاں پہ آپوزیشن میں بیٹھتے تھے نعرے لگاتے تھے سپیکر ہمیں باہر کر دیتے تھے تو اس سے مطلب پھر لدھیانے اور پنجاب کا کیا فیدہ ایم پی تو اس وار بھی بنا دیتے پھر آپوزیشن میں بیٹھتے تو اس لیے یہ سوچ کے بھی پنجاب کا کچھ بلا ہو جو پنجاب میں ایک بہت بڑا کسان مجدور اور سرکار کا گیپ ہے اسے ختم کریں گے اور پنجاب کے کسان مجدور کے لئے یہاں سے انڈسٹری کے لئے کچھ نہ کچھ بڑے سے بڑے پرجیکٹ لے کے جائیں گے انہیں خوش کریں گے اور کیوں وہ سڑکوں پہ بیٹھے بھی کیوں وہ ان کے گولییں لگیں کیوں ان کے دنڈے لگیں وہ فرج ہمارا ہے کہ نہیں جو پنجاب میرے دادا جی نے پہلے پنجاب کو اس کش سے اس دکھ میں سے نکالا تو آج بھی میڈیوٹی بنتی ہے میں ان کا ہی اگر خون ہوں تو پنجاب آج وہی پنجاب کے لوگ جو سارے دیش کو ناج دیتے ہیں وہ سڑکوں پہ کیوں بیٹھے کیوں وہ اپنے آپ کو کشت دیں آپ ایسے سمیہ پر آئے ہیں بھرتی انتہ پارٹی میں جمع آدمی پارٹی کی وہاں پہ سرکار ہے اور آماد پی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا کجریوال جیل میں یہ بگا جی یہ بگا جی یہاں تھی اندر جی کھڑے ہیں ان کو پتا ہے کیسے وہاں سے اٹھا کے لائے تھے وہ بھول جاتے ہیں اپنا ان کا کیا کیا میں مجھے چار دن پہلے میں جیل سے باہر آیا ہوں وہاں پہ مجھے illegal detention میں چار دن رکھا اور اس کے بعد جیل میں non-vailable نکال کے میں جیل میں رہا اور اب پھر ایک non-vailable case ڈال کے رکھا ہوا ہے تو اس لیے یہ بالکل illegal کام جو کیجریوال صاحب کہتے تھے بی اسی آر میں سینڈ میں لے آؤں گا اور چٹکی ان کی کیمنٹ منتری بجاتی دے ایم ایس پی میں دے دوں گی یہ سب فراڈ لوگ ہیں ابھی تو راگب چڑھا جو main سرگنا ہے ہر چیز میں وہ ابھی جب واپس آئے گا جب لے کے آئے گی پلیسوں سے جہاں اجنسی ہے پھر پتہ لگے گا ابھی کیسے انہوں نے پیسہ لوٹا ہے اور نہیں تو اور خالستانیوں جو وید صاحب نے ڈی جی پی جو پورا ہے انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے پننو کی پننو نے کہا ہے مجھ سے سینکڑے کروڈر پی اس نے لیا ہے بھی ہم یہاں پہ خالستان کی مومنٹ شروع کریں گے تو ایسے لوگوں کو اگر طاقت مل جائے تو وہ کیا کریں گے ڈلی میں بھی آگ لگا دی اور پنجاب میں بھی آگ لگا دی یہ ہنڈر پرسنٹ کیجری وال صاحب اور یہ اب جان نہیں سکتے وہاں پہ اب تو چلو جانا ہی کہاں اب تو تہاڑ میں بیٹھیں گے اپنے جو ساتھی سارا گروہ ہے اب سارا گروہ ہی وہاں پہ اندر چلا گیا ہے لیکن وہی لکر پالسی سیم پنجاب میں ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے وہی لوگ وہاں پہ ابھی شراب بیچ رہے ہیں ابھی اکیس لوگ تو یار مرے ہیں دو دن پہلے مرے ہیں وہ بھی سی ایم کے سنگرور میں اور اکسائز میریسٹر ہیں اس کے کانسیجنسی میں مرے ہیں تو اس سے زیادہ اور اب کیا لوگوں کے سامنے چیزیں آ سکتی ہیں اور ہجار ہجار پیا دیں گے ہر کو لیڈی کو ماں بہنوں کو بھی گمراہ کر دیا بھی ہجار دیں گے ہم اور ووٹ لے لی آج اس کے بعد گائب بیٹو صاحب آپ نے بھاج پا جوائن کی ہے کیا باتیں ہوئیں ہیں بھاج پا میں کہاں سے چناؤ لڑنے کا ارادہ ہے دیکھو سب سے پہلے میری بہت آج سے نہیں دس سال سے ہی مودی صاحب ہوں چاہے خاص تو ہوں میرے پروار کی طرح مجھے ہمیشہ رکھا ہے ہمیشہ جی نے اور کبھی انہوں نے جوائن کرنے کی بات نہیں کی تھی پنجاب کے لیے ان کی جو سوچ ہے پنجاب کے لیے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم ان سے باہر بیٹھ کے کروا نہیں پا رہے تھے وہ چیزیں ہم کروائیں گے ان سے اور پنجابی یار پنجابی تو سارے دیش کو پنجابی تو جب پھی ڈالوے خوش ہو جائے خوش ہونے والا مجھا جائے اس کا وہ کیوں نراج ہو وہ ہم کام مل کے کریں گے پنجابی کو یہاں دلی لا کے جب پھی ڈالیں اور یہ وہاں جائیں اور مطلب خوشی منائیں یہ چیزیں ہونے چاہیے اسی لیے جوائن کیا کیونکہ سیدھی بات ہے میں جھوٹ بات کبھی نہیں کرتا بھی سرکار جو ہے دس سال رہی اور آگے بھی سرکار مودی جی کے آنے والی ہے پنجاب کیوں سجا بھوکتا رہے باقی جگہ ڈبل ڈبل انجن چل رہے ہیں ہمارے ایک انجن بھی وہ دھویاں مار رہے ہیں تو وہ ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں تو لودھیانہ سے چنال لڑنے تو لودھیانہ سے چنال لڑنے الڈیانہ سے رونید سنگھ بٹو جو کانگریس چھوڑ کر بھارتی انتہ پارٹی میں سامیل ہوئے ہیں لودھیانہ سے چنال لڑنے کی بات کہہ رہے ہیں اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرکار جب مودی جی کی بن رہی تو میں بھلا پیچھے کیوں رہوں کیونکہ نکھل کے ساتھ میراج پانڈے ڈبلی